عالمی میڈیا پر دو تین روز سے یہ خبر بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی ہے جس کی ہیڈنگ یہ دی گئی ہے کہ کروڑوں مالیت کے جالی یورو نوٹ بنانے والا شخص گرفتار ہم نے اپنے تھامنیل میں لکھا ہے یورو ڈالر اصل جیسے نکل یورپی یونین کے یورو یٹ سے پاکستان کے ڈالر بٹ تک شہکار جال سازی اس خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے جو عالمی میڈیا میں آج شائع ہوئی ہے یورپی یونین کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یورو پول کا کہنا ہے کہ انہوں نے اٹلی شہر نیپلز میں ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جس پر تقریباً گیارہ میلئن یورو بارہ میلئن ڈالر کے برابر یہ بنتی ہیں اتنی مالیت کے جالی یورو نوڈ تیار کرنے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے یورو پول حکام نے بتایا کہ ملزم گرفتاری سے قبل یورپ بھر میں تقریباً آٹھ میلئن یورو مالیت کے جالی نوڈ فروغ کر چکا ہے ظاہر نہیں کی گئی پولیس کے مطابق سب سے زیادہ جالی نوڈ فرانس کی مارکیٹ میں استعمال کیے گئے جبکہ تین ملین یورو مالیت کے نوڈ چھپے کے وقت لیبارٹری میں تیار چھدہ حالت میں ملے ہیں پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم ایک بنکرنما لیبارٹری میں نوڈ تیار کرتا تھا دو ہزار تیس میں جتنے بھی جالی نوڈ پکڑے گئے ان میں سے ستائیس فیصہ جالی نوڈوں کا ذمہ دار یہی ملزم تھا ملزم نے جالی نوڈ تیار کرنے والی لیبارٹری گیراج اور ایک سلائڈنگ دروازے کے پیچھے بنا رکھی تھی یورو پول نے یہ چھپا تالوی پولیس کی مدد سے مارا اور پولیس حکام وہاں جدید پرنٹنگ سامان دیکھ کر حیران رہ گئے یورو حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں وہاں ایک تقریبا انڈسٹریل پروڈکشن لائن ملی جس میں اکتی ڈیجیٹل پرنٹنگ مشینیں بھی شامل ہیں اور وہاں خام مال کی وسیع تعداد اور مقدار بھی موجود تھی جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ماہرین کے تجزیہ اور یورپی سینٹر بینک کے ایک جائزے سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جالی بینک نوٹوں پر موجود خصوصی علامتیں جیسے کہ ہولوگرام مونوگرام یا دیگر علامات انتہائی آلا میار کے تھے اس مرکزی ملزم تک پہنچنے سے پہلے بارسلونا روم اور نیپلس میں بھی گرفتاریاں کی گئی تھیں مارچ میں پولیس نے بارسلونا روم اور نیپلس میں چودہ ایسے افراد کو گرفتار کیا تھا جو سو سو یورو پر مشتمل ایک میلین مالیت کے جالی نوٹ مارکیر میں تقسیم کرنے کے ذمہ دار تھے حکام کے مطابق یہ نوٹ اتنی اچھی کوالیٹی کے تھے کہ ایٹی ایم مشینے اور دیگر علات بھی ان نوٹوں کی جالی ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکے تھے جرمن حکام نے دوہزار تیس میں پانچ میلین سے زیادہ مالیت کے چھپن ہزار جالی بینک نوٹوں کو مارکیر سے نکالا تھا یہ تو ہو گئی خبر یورپی یونین سے آنے والی کہ کس طرح سے وہاں ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا لیکن اس کا نام نہیں بتایا گیا اپنے طور پر ہم اس کا نام یورو یٹ رکھ لیتے ہیں جیسا کہ تھامنیل میں آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین کے یورو یٹ سے پاکستان کے ڈالر بڑھ تک شاہ کار جال سازی اٹلی میں یہ بھائی صاحب اس طرح کی جالی کرنسی بناتے رہے کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا اور میلینز میلینز کے حساب سے انہوں نے یہ کرنسی دنیا میں پھیلا بھی دی نہیں پکڑے گئے لیکن کسی اور وجہ سے ان پر ہاتھ ڈالا گیا اگر نہ پکڑے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ بیلینز کی کرنسی بھی یہ بنا لیتے بڑا ماہر اور ذہین شخص جس نے ایسے نوٹ بنا دیئے کہ اصلی اور نقل میں کوئی فرق نہیں رہا پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے پاکستان میں بھی ایسے ایک بٹسہ وہ گزرے ہیں جو اسی طرح سے جالی ڈالپ ننایا کرتے تھے لیکن وہ بلکل اصل کی مانت تھے لیکن یہ بٹسہ بھی پکڑے گئے کیسے پکڑے گئے ڈرامائی انداز میں پکڑے گئے ان کے پکڑے جانے کی روداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لاہور کی گشتی پولیس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے سر سے خون نکل رہا ہے وہ آدھی رات کے وقت سڑک پر کہیں سے کہیں جا رہا ہے اسے پکڑا گیا پولیس والوں نے تھوڑا سو سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھی نے لڑائی کی وجہ سے میرے سر پر رینچ دیر مارا تو میں زخمی ہو گیا تو میں اب ڈاکٹر کے پاہ جا رہا ہوں پولیس والوں نے کہا کہ چلو ہمیں وہاں لے چلو اس ملزم کو گرفتار کرنا ہے اس ملزم سے پوچھ گچھ کرنی ہے جس نے یہ جرم کیا ہے وہ بندہ بادل نخواستہ ان کو اپنے ساتھ لے گیا ایک گلی میں گئے گلی کی ایک دکان کا تیخانہ تھا وہاں پہ ان کو لے جایا گیا وہاں پہ پولیس نے اس بندے کو دیکھا جیسے نے اس کے سر پر رینچ مارا تھا ابھی اسے پوچھ گچھ کرنی والے تھے کہ ایک سائٹ پہ دو چار ڈالر گری ہوئے نظر آئے اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو مزید ڈالر وہاں پہ نظر آئے جب پولیس والوں کو تھوڑا سا شک ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو دبے پڑے ہوئے تھے گتے کے دبے جو ڈالروں سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے ڈالروں کو اٹھایا دو بندوں کو اٹھایا اور سارا کچھ اپنے ساتھ تھانے لے گئے آدھی رات تھی انہوں نے اپنے اس پی کو فون کیا ان کے ہاتھ ایک بہت بڑا وقوع لگیا تھا بہت بڑا جرم انہوں نے پکڑ لیا تھا تو اس پی صاحب نے کہا فوری طور پر ان پر پرچہ درج کرو اور ان کو حوالات میں بند کر دو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس چھاپے خانے کے مالک سے بھی رابطہ کیا ان کا نام بٹ صاحب کچھ تھا جب اسے پتا چلا کہ میرے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ خود دیتھانے چلایا اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کوئی بھاوتاو کر کے کوئی مک مکہ کر کے اپنے لوگوں کو چھڑوا لیتا ہوں لیکن ان کے جانے سے پہلے پرچہ درج ہو چکا تھا ان کو بھی وہیں بٹھا لیا گیا اس کا کاروبار کروڑ میں تھا اور پولیس کے لیے یہ ایک آسامی بن گیا پولیس چونکہ پرچہ درج کر چکی تھی اس لیے اس کے خلاف کاروائی تو ہونا ہی تھی لیکن پولیس اب اس کے ساتھ توان کر رہی تھی وہ ان کے ساتھ توان کر رہا تھا تھانے میں اس کی بڑی بیجہ بیجہ تھی ہر کوئی اس سے خوش تھا کیونکہ اس کے پاس ڈالر بیشمار تھے جالی ڈالر جو وہ اصل بنا کر بیچا کرتا تھا فروخت کیا کرتا تھا مارکیٹ میں ڈالا کرتا تھا لیکن ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا تھا سات آٹھ روز کے بعد یہ ہوا کہ وہ حوالات میں تھا کہ ایس پی صاحب وہاں پہ آ گئے انہوں نے اہلکاروں کو کہا کہ اس کو الٹا لٹکا لو اور اس کے دس چھتے لگاؤ تو بڑھ صاحب نے کہا کہ قبلہ حضور ہم سے کیا غلطی ہوگی رات تک تو میں آپ کی گوڈ بوکس میں شامل تھا لیکن آج آپ مجھے الٹا لٹانے کا اور چھتے لگانے کا کہہ رہے ہیں تو ایس پی نے کہا کہ جالی ڈالر جو آپ سے پکڑے گئے تھے تمہارے سے برامد ہوئے تھے وہ ہم نے امریکی سفارت خانے میں بھیجے انہوں نے چیک کیے انہوں نے کہا کہ بلکل یہ نکل نہیں ہے بلکہ یہ اصل ڈالر ہیں تو تو اتنا بڑا ماہر تھا ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائے اس لئے تمہیں ہم چھتے لگا رہے ہیں اس کے بعد انبار صاحب کی طرف سے یہ جال سازی کا کام ختم کر دیا گیا اور انہوں نے پھر کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کر دیا برطانیہ سے امریکہ سے بیرون ممالک سے کتابیں وہ پاکستان میں ایک آدھ کتاب مگواتے اور اس کی ایسی پرنٹیں کرتے کہ اصل سے نکل بہتر ثابت ہو رہی تھی اور انہوں نے اس میدان میں بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے بات ہم کر رہے تھے یورپی یونین کے یورو یٹ سے پاکستان کے ڈالر بٹ کی پاکستان میں اس طرح کا بہترین ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے اگر وہ مصبت طریقے سے استعمال ہو جائے تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے بجائے اس کے کہ یہ لوگ جال سازی کریں یہ لوگ اگر ایک نمبر کام بھی کرنا شروع کر دیں تو پاکستان واقعی بہت آگے جا سکتا ہے جس طرح سے ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ جینئس ہیں لیکن ایول جینئس ہیں انہوں نے اپنی ذہانت کو دون امری کے لیے فراد کے لیے لوگوں کو لوٹنے کے لیے لوگوں کو مروانے کے لیے اپنی سیاست کو انچا کرنے کے لیے استعمال کیا اگر یہی سارا کو جو پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال کریں تو پاکستان یقینی طور پر بہت آگے جا سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ